سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راہِ کربلا میں جس جامع کردار اور جن اصولوں کا اظہار کیا ان میں بہت سی چیزیں عمومی حالات کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ہیں اور کئی سوالوں کے جواب کے لحاظ سے بھی ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا لازم ہے ایک ہوتا ہے حالات کا انیلیسز ادراک ادراک اور ایک ہے اس کے بعد جو تقاض ہے اس کو پورا کیا جا جو شخص ادراک میں پیچھے رہ جا اور کسی کے بتانے پر اسے پتا چل جا اور پھر آگے کردار ادا کرے وہ بھی بڑا عظیم ہے کہ اسے اگرچہ خود تو پتا نہیں چلا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے لیکن کسی کے بتانے پر کیا آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور جا کے اس نے بجھا دی ہے ایک شخص وہ ہے کہ جس کو ادراک کے لحاظ سے بھی اولی حیثیت حاصل ہے اولین اور پھر آگے کردار کے لحاظ سے بھی اولین حیثیت حاصل ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس وقت روح زمین پر جو متبہر عالم دین اور جو اس وقت کے علماء میں سرکردہ عالم دین اور قرآن و سنت کے رموز کو جاننے کے لحاظ سے جن کا اتنا بڑا روشن جہان ہے وہ ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یزیدی مظالم اور یزیدی سادشوں کا ادراک کرنے کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر حاصل کیا ہے اور پھر مقابلہ کرنے کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر حاصل کیا ہے یعنی اس انداز میں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح الفاظ کہ جن کی طرف کئی سوچیں بعد میں پہنچی ہیں جن حالات کو بعد میں سمجھا گیا اور جن نتائج تک کچھ لوگ بعد میں پہنچے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش و بینش کا کمال یہ ہے کہ آپ کو حالات کا جائزہ مرتب کرنے میں کوئی دیر نہیں لگی اور بہت جلد آپ نے حالات کا خلاصہ تیار کر لیا ہے اور پھر تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کے کردار ادا کرنے کے لحاظ سے بھی جو پالیس اختیار کی ہے وہ آپ ہی کا حصہ تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر پتا چل گیا ہے کہ معاملات ایسے ہیں کہ دین کو خطرہ ہے ودود کو موطل کیا جا رہا ہے سنت کو فوت کیا جا رہا ہے بیدت کو زندہ کیا جا رہا ہے اور اس سلسلہ میں آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے چلو تم راہ سنت میں سنت کو زندہ کرو بیدت کو ختم کرو قرآن کے طرف لوگوں کو دعوت دو اسلام کی حماعت کے لیے اپنا خون پیش کرو ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روشن اصولوں میں سے ایک یہ بھی اصول ہے کہ آپ نے حالات کا جو چیلنج تھا وہ سنت کے لحاظ سے بھی اولی حیثیت حاصل کی ہے اسے قبول کرنے کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر پایا ہے اور پھر اس وقت جا کر اس چیلنج کے مطابق تقاسی پورے کیے ہیں تو اس وقت بھی پوری کائنات میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس عہد کے لوگوں کے اندر یہ درجہ تھا یہ مقام و مرتبہ تھا یہ حیثیت تھی کہ ہر ہر ذرہ کائنات اور اس وقت کے ماحول کا ہر ہر حصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور لین ہے کہ ہی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا اس وقت کی شام میں اس وقت کی اندھیری میں اور اس وقت کے کربلا کی امتحان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادراک کرنے کے لحاظ سے علمی مقام میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے کہ جن حالات تک دوسری بہت سی سوچیں بعد میں پہنچی ہیں حضرت امام حسین کی سوچ پہلے نمبر پہ پہنچی ہے اور پھر پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرا فلان کارکن چلا جائے فلان ساتھی چلا جائے فلان دوست چلا جائے آپ نے خود جانے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ کے بعد روکنے والوں نے بارہاروں کا اور مختلف مقامات پر نصیتیں بھی دی گئیں پیار سے بھی کہا گیا اپنوں نے بڑے بڑے خطبے بھی دیئے اور سمجھایا بھی ہے اور پھر جا کے آگے غیروں کے مقابلے میں ان کی طرف سے تمہاں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فا اماران بی امرن انا فائلن ما امارا فرما میں نے خواب میں اپنے نانا جی کو دیکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے رہا میں کربلا اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں